یہ عراقیں ہماری لشکرگرہ میں کیا کر رہے ہیں؟ شاید مختار کی جن کی وجہ سے ہماری فوج کی پنا لی ہے اس نے افسر سے کیا حال بنا رکھا ہے اس نے؟ دیکھ تو رہے ہوگا ہمارا جاسو سے پکڑا گیا ہوگا یہ آنکھ کان اور زبان کا حیوان آخر ہماری کس پہلی کا جواب ہے؟ قابلِ علاج نہیں ہے مارڈا لو اسے اس کے کرانے نے سب کو پرگل کر دیا ہے یہ احمد کہی کا پوری فوج کے لیے تاؤن کی وبا بن گیا ہے میری عزت تو اس نے برباد کر ہی دی ساتھ ہی اپنی سرداری کی بھی لاج نہ رکھی اس گنے کا کیا خصورت ہے؟ خصورت بار تو وہ شخص ہے جس نے اس بے سردار بے رکوف کو ایک حساس ذمہ داری کیلگی بھیجا تھا جنابِ محلب میں نے ایک بھورا دستہ مختار کی لشکر کی جانب بھیجا تھا جن میں سے صرف ایک ان کی ہاتھ لگ گیا یہ میرا گناہ ہے؟ یہ بےہودہ آدمی اگر ایک گھوڑے کی زین کی لالچ میں نہ خوستہ تو پکڑ آنا جاتا بظاہر بن شمیت اس ضربہ سے ہماری سپس سلاری کے قلب پر حملہ کر گیا ہے یہ کونسا لڑنے کا وقت ہے؟ اپنے اس میدان جنگ کے موجزہ نمہ اور غیبی حملوں کے مدبر بڑھے سے ہی پوچھی ہے حزادے ہم صرف حکم کی اطاعت کرنے والے مادہت ہیں بہت گرم مزاجی دکھا رہے ہو میرا مقصد آپ پر تنزو تانا لگانا ہرگز نہیں ہے آپ نے ماضی میں اپنی مہارت اور قابلیت کو خوف ثابت کیا ہے بس فوری طور پر اس عذاب سے کھرے ہوئے کی دل خراش آواز کر سکتے بات کیجئے یہ جس سب کو پریشان کر رہی ہے اس حیبتناک آواز کے ہوتے ہوئے ہم دشمن کی ضربت کی روک تھام نہیں کر سکتے اٹھ جا منوش شخص تجھے ایک ہزار دفعہ بھی مار دیا جائے تب بھی تیری حیما کا دکھو نہیں مارا جا سکتا امیر کیا اجازت ہے کہ حقیر کچھ اظہار رائے کریں اظہار رائے کس بارے میں اس افسوسناک اور مضاہی کا خیز واقعی کے بارے میں مضاہی کا خیز کہاں سے مضاہی کا خیز معافی چاہتا ہوں شہزادے جان لیجیے کہ عوام ناس اس دم کٹے عرب کا قصہ سننے کے بعد ہم پر اور ہماری سوچ پر خوب ہسیں گے اگر کوئی ذرا سا بھی مختار کو جانتا ہو تو تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے لشکر میں عرب اور عجم کا فتنہ کھڑا کرنا پتھر میں کیل ٹھوکنے کے برابر ہیں وہ بھی ایک ابو عمرہ جیسے اجدہے کے ہوتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی بھی لڑائی اس وقت کارساز ہوا کرتی ہے جب دونوں جانے ایک جتنی قدرت ہو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مختار کے لشکر کی اکثریت عجم حذرات کی ہے عرب اقلیت میں ہے فرض کریں کہ یہ جال زائے نہ ہوتے اور عرب و عجم میں جھگڑا ہو بھی جاتا پھر بھی مختار کے لشکر کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا جناب بنہور ایک ایسی شخصیت کے آمین ہے جن کی قدر کرنی چاہیے اب تک آپ اور آپ کی حکومت کی خاصی خدمت کر چکا ہے مگر وہ نوجوان اور شورت کا خواہ ہے حام خیالی نوجوانوں کی خاصیت ہے اگر اگلے حملوں کے سلسلے میں امیر ان حقینوں کی رائے پر توجہ دیں تو نقصان نہ اٹھائیں گے عرب اور عجم کی لڑائی کے نقصہ میں نے کھیچا تھا اور جناب احر کو صرف اس کی سمداری سو بھی گئی تھی آپ کے بقول یہ مسئلہ کا ہر لحاظ سے ہمارے لئے ضروری تھا جس قدر دشمن ہمیں اور ہماری چالوں کو کمزور اور بچکانہ سمجھے ہمارے لئے یہ اتنا ہی اچھا ہوگا وہ کیسے زیادہ وضاحت کے معاملے میں مجھے معاف کیجئے بہتر یہی ہوگا کہ جنگ کے اصرار نتیجے پر پہنچنے تک پوشیدہ ہی رہیں اس قوم کا حقینہ بھی حجید اتنا عرب اور عجم کا ڈھول پیٹیں گے کہ ہمیں مختار کی نظر سے گراتے ہیں سننے والے کو خرمن ہونا چاہیے اس قدر محلب محلب کی باتیں اڑی ہوئیں مجھے تو لگتا تھا کہ کوئی دو مو والا ازدہہ ہوگا جس کے ایک مو سے آنکھ نکلتی ہے اور دوسرے مو سے عمر و آس کی باتیں لیکن یہ نامر کھلاڑی تو چڑیا کسا دماغ رکھتا ہے اگر مختار کے لشکر میں عرب اور عجم میں جدائی پڑھنے والی ہوتی تو ابن مرجانہ کبھی ابن زبیر کیلئے بازی چھوڑ کے نہ چاہتا محلب تو کچھ زیادہ ہی خام خیالی رکھتا ہے افسوس ہوتا ہے مصبت کے حال پر جو ایک ایسے شخص کے باتوں پر کانڑھاتا ہے کیا کیا سکتا ہے مصبتہ مجھے تو ڈر ہے کہ یہ سب کوئی مفیہ چالو میں نے تو مولا علی کی عادلان حکومت کا رنگ دیکھ لیا مختار اسی عدر و انصاف کی تقلید کرتا ہے ناممکن ہے کہ وہ دشمن کو اس کھیل میں جیتنے دی حدم مختار کے پھلائی ہیں ہم نے اپنی جان پر ان کی بیت کی ہے مصبت اور محلب کی جان غیر سے مدینا چاہتا ہے مجھے اب یقین آیا کہ مختار کی رائے زبیریوں کے بارے میں حقیقت پر مبنی تھی وہ لوگ دھوکے اور بناوٹ کی نسل ہیں ان کے ہر کردار پر شک کرنا چاہیے رک جاؤ محلب بیٹھو دشمن کی چال کچھ سمجھ میں آئی تمہیں کیا تم سمجھ گئے کہ بن شمید ایک کبھی نہ ہارنے والا رقیب ہے آپ کس سم سے اس پر عملہ کرو گے دین اور شریعت کی سم سے اس کی اردوگہ کی طرف ایک ایسا سفیر بھیجو جو شریعت سے بقوفی واقف ہو اور نام برطرین جنگ جو بھی ہو اسے کہو کہ بن شمید کو یہ سمجھائے کہ مسلمانوں کے ختل عام کی اس جنگ میں بیش قد بھی نہ کریں عباد عباد ابن حسین شریعت پر بھی مسلط ہے اور فانون جنگ کے معاملے میں بھی ایک عجوبہ ہے منظور ہے عباد کو خاص طور پر یہ تاقید کرنا کہ وہ بن وحب کی موجودگی میں ہی بن شمید سے بات چیت کریں بن وحب ہم میں نے سنا ہے کہ بن وحب اور بن شمید دونوں بہت گہرے دور تھے گویا بھائی چارے کا عقد کر چکے ہیں بن وحب ہماری طرح ہے عرب کی قوم کو عجم سے بلکر جانتا ہے عجموں کے احساسات مختار کے نسبت کسی میٹھے پائنے کی بہتی ہوئے نہر کے مانند ہیں اگر یہ لوگ جوش میں آ جائیں تو ہر بڑے سے بڑے سد دیرہ کو ویران کر سکتے ہیں کس سوچ میں گم ہو؟ معافی چاہتا ہوں امیر میں آپ کی طرح نہیں سوچتا ہوں کس بارے میں؟ عجموں کے بارے میں جب کسی کا دائیں ہاتھ اس کی فکر کا مخالف ہو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دماغ حکم دیتا ہے کہ دشمن کے سر پر مارو اور ہاتھ اپنے سر پر مار دیتا ہے میں سنجیدہ ہوں امیر عجموں کے مختار کے متعلق احساسات صرف مبالغہ ہیں اور شاید دکھاوا بھی وہ لوگ مختار کی نوکری کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہی اپنے پرانے زخموں پر مرہم لگا سکتے ہیں کیسا پرانا زخم؟ کون سا مرہم؟ قادسیہ میرے بھائی قادسیہ وہ لوگ مختار پر اس لیے فیدہ ہو رہے ہیں تاکہ اس طرح سے عربوں سے قادسیہ کا پتلہ لے سکے استغفار کرو بندہ خدا اگر میں تمہیں جانتا نہیں تو ضرور یہ سمجھ لیتا کہ دشمن کے بھیجوئے آدمی ہو تم عجم سلمان فارسی کے وارث ہیں وہ لوگ مختار کی عدالت کے عاشق ہیں جو کہ ہماری مولا علی کا طریقہ ہے ہاں خدا کرے ایسا ہی ہو مجھے تو حیرت ہے کہ یہ سوچ تمہارے دماغ میں کیسے آگئی تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ چکے ہو کیاراب اور عجم کے جھگڑے میں جو کہ دشمن کا فتنہ تھا ابو عمرہ نے کیا کارنامہ دکھایا آئے آئے میں ابو عمرہ کے چال چنن کو دیکھ کر ایک ہزار دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کے ہر عمل کے پیچھے ایک راز چھوپا ہوا ہے میں حاضر ہوں امیر ایواز تم نے وہ واقعات سنے جو بھی پیش آئے تھے جی امیر آپ سے کیا چھپانا مجھے بہت ہی حیرت ہوئی توقع نہ تھی کہ محلب اس طرح اندیلے میں تیر چلائے گا محلب نے تیر صحیح جگہ چلایا ہے مگر دشمن ایک ہوشیار اور ذہین رقیب ہے بن شمیت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مفتار جیسے شخص کا تربیت یادتا ہے میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم صلا کے سفیر بن جاؤ اور کچھ ایسا کر دکھاؤ کہ بن شمیت اپنی غلط شریعت پر شک کرنے لگے امید کرتا ہوں کہ امیر کے حضور میری عزت رہ جائے تم یہ کر سکتے ہوئے بات بن شمیت کا ایک مشیر ہے جس کا نام ہے بن وہاب جو عربی رگ رکھتا ہے سنا ہے ہر وقت وہ دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں اگر وہ نہ ہوا تو شرط رکھ دینا کہ وہ تمہارے اور بن شمیت کے مذاکرات میں موجود ہو جاؤ امیر کا حکم سر آنکھوں پر حقیقتا سفیر سلے ہو یا ہماری لشکر گاہ میں جاسوس ہی کرنے آئے ہو جناب بن شمیت کیا میں نے آپ کی کوئی توہین کی نہیں تو پھر آپ اپنے مہمان کی توہین کیوں کر رہے ہیں کیا ہم نے آپ کی توہین کی ہے میں مصحف کے لشکر کے بڑے عدداروں میں سے ہوں مجھے جاسوس کا نام دینا میری شان و منزلت کی توہین نہیں ہے کیا اے سلہ کے سفیر آپ ناراض نہ ہوں انہیں علم غائب پر بھی دسترس نہیں اور دماغ پڑھنا بھی نہیں آتا لہٰذا آپ کی پیشانی دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا احدہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں نا چلیے اصل موضوع پر آتے ہیں آپ کا پیغام کیا ہے یہ جنگ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ہے آپ لوگ زبیری خلیفہ کی بیعت کر لیجئے اور اس گناہ کبیرہ کے مرتقب نہ ہوں مرحبا مرحبا واقعاً امت مسلمہ کے لیے فکر مند ہونا بڑا عجر رکھتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے امیر مختار نے مکہ مکرمہ میں خلیفہ زبیری کی بیعت کی تھی اور خلیفہ نے بھی ان سے کوفے کی امارت کا وعدہ کیا تھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ خلیفہ نے شروعات میں فرزند رسول کے خون کے انتقام کا نعرہ بھی لگایا تھا اب آپ ہی بتائیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے خلاف پھر کیوں کھڑے ہو گئے قاتلانِ فرزندِ رسول میں کچھ افراد آپ کے لشکر میں بھی ہیں انہیں حوالے کر دیجئے اور جھگڑا ختم چند مجبور اور بے سہارا لوگوں کو بان کے دے دینا مسلمانوں کا طریق نہیں ہے ہمارے دین مبین میں الفت اور رحمت پائی جاتی ہے اگر قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ کے سلوخ اور سنتِ حسنہ کو یاد کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا مطالبہ باطل اور حرام ہے دو تین مجرموں کے بہانے آپ چاہتے ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا دیں کس بنا پہ آپ اس بات کو شریف علی سے سمجھتے ہیں صوفیانیوں نے بارہا ان بے تکی دلیلوں کے ذریعے شیعوں کو دھوکہ دیا ہے آپ خام و خامنا وقت برباد نہ کریں خاموش کیوں ہوئے بات کچھ تو بولو تم نے ہمارے دشمن کو کیسا پایا زخمی اور سخت مزاج مختار اور اس کے ماننے والے زبیری خلیفہ کو جھوٹا ریاکار اور بادہ خلاف جانتے ہیں ان لوگوں نے خلیفہ کے انتقام حسین کی نعرے کو بہانہ بنا کے چاروں طرف یہ دھنڈورہ پیر دیا ہے کہ اے لوگو سنو اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہوگا جو خلیفہ کل تک انتقام حسین کا دعوی رکھتا تھا آج وہ قاتلان حسین کے ساتھ متحد ہو گیا ہے اور ہمارے خلاف لشکر کچھی کر رہا ہے مکہ میں حاشوں کے ساتھ برا سلوک اور وہ بھی خلیفہ کے حکوم پر ایک بڑی سنت بن گیا ہے یہ ساری باتیں اراق کے لوگوں کو خلیفہ کے خلاف کر رہی ہیں اور اسی بات نے ہمارے کام کو مزید دشوار بنا دیا ہے بظاہر آپ کے غیر مرائی تیر پتھر پہ جا لگے ہیں گویا مختار کے ہاتھوں میں آسائے موسیٰ ہے جو ازدہہ بن گئی ہے اور تمہارے جادوی ساپوں کو ڈس رہی ہے مختار کوئی چھوٹا حریف نہیں ہے امیر وہ سیاست کے میدان کا جادوگر اور میدان جنگ کا موجز نمہ کہتا ہے جاتا ہے وہ ہماری ایک آس سادی سی تدبیر سے تو مغلوب نہیں ہو سکتا نا مگر پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں تیر پتھر پہ جا لگے ہوں ابھی تک مجھے بن وہاپ سے کافی امید ہے ذرا سا ہوسنا سبر چاہیے موسیقی 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 تم لوگ جہاد کے لیے آئے ہو یا تماشا دیکھنے فیلحال تو ہم لوگ جہاد کا تماشا دیکھنے کے لیے بلائے گئے ہیں تاہب کی شجاہ دیکھ کر بہت مزہ آیا صحیح تو پھر ہم نے کی رضا مندی کیوں دی تھی اس چونچرہ کا آپ سے کوئی تعلق نہیں جب کبھی نقشہ کھیچنے والے نے سوال پوچھا ان کا جواب میں دے دوں گا اللہ اکبر شہواز دلاور مرحبا شہواز ہمارے شیخ کیا کارنامہ دکھایا ہے تم نے محلب محلب یہ ہی تھا ابھی فیست میں نہیں کیا جا سکتا شیخ مون توڑ تماشہ مارا ہے تم نے زبیر کے بیٹی ہو مرحبا مزاک اڑایا ہے تم لوگوں نے ہمارا چپ رہو محلب تم اور تمہاری پیشن گوئیوں کی عزت و احترام اپنی جگہ پر جنگ کا کوئی قائدہ اور قانون ہوتا ہے ہماری آج کی جنگ کا نام مزاک تھا اس شکاری کا مزاک جو شیر کو سمجھے بغیر شیر کو شکار کرنے چلا گیا اور اسے دیکھتے ہی اس کی حیبت سے خوفزد ہو گیا اور بھاگ کر واپس آ گیا جنگ شروع کرنے کا مطلب ہوتا ہے پنچ آزمائی آج آپ حضرات کی بے وفائی کی وجہ سے بن کامل شاکری نے عباد ابن حسین کو میدان میں ہرا دیا خدا گوائے کہ میں نے ذرا برابر بھی بے وفائی نہیں کی یہ ناچیز آپ کی درائیت کے تحت شیر کو پہچانے پر معمول ہوا تھا اور اس کی حیبت اور قدرت کا علم رکھتے ہوئے میدان میں گیا اور اپنی تعوانائی کے مطابق آگے بڑھا اور کاری زرب لگائی مگر آگے پیچھے اور دائیں بائیں جانیب سے میری حمایت ہونی چاہیئے تھی جو کہ نہیں ہوئی مجبوراً مجھے پیچھے اکنا پڑا ان حضرات سے پوچھو کہ تمہاری حمایت کیوں نہیں کیوں انہوں نے کہا ہے یہ منحوس شبس یہ شبس آج کل شبس نہیں ہے شبی ہے اچھا کیا یہ تم لوگ کی نئی چال ہے کل تک تو شبس تم لوگ کا ذہین ترین سیاستدان تھا یہ کیسا سائے ہے کہ حضرات اس کے اشار اوپر چلتے ہیں اور اس کی اجادت کے باہر پانی بھی نہیں پیتے ہیں شبس اگر عباد کی حمایت پر نہیں گیا تو تم لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا ہم جب چلنے کے لئے تیار ہوئے تو ہم نے جنگ روکنے کا نکارہ سنا اور خامنش کھڑے رہ گئے یہ جھوٹ ہے بھائی عباد کی حملے کے دوران میں ان لوگ کو بغور دیکھ رہا تھا ان کا جائزہ لینے کے لئے میں شبس سے کچھ قریب ہوا مگر ایسے قریب ہوا کہ یہ لوگ مجھے نہ دیکھ سکیں میں نے دیکھا یہ لوگ عباد کی حمایت کے لئے آپس میں مسورہ کر رہے تھے شبس کا کہنا تھا کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے دیکھیں نہ جائیں مجھے معلوم ہے جعفر معلوم ہے مجھے شبس کے پچھلے چند دنوں سے اس چوہے بلی کے کھیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا ہمارے لشکر میں ہونا ایک سائے کی مانند ہے وہ موجود ہے بھی اور نہیں بھی اس کی سیاست ان لوگوں میں بھی سرائیت کرتی جا رہی ہے اب یہ لوگ دور ہی کھڑے ہوا کریں گے اور جنگ کا نظارہ دیکھیں گے اور اپنے دل میں ہم پر اور ہماری حماقتوں پر کہہ کہاں نگا کر ہسیں گے کتنا اہمہ گدہ ہے ہم اس پر سواری کرتے رہیں گے اور اس قوم کے پیچھے چلتے رہیں گے ممکن ہے دیر سے منزل کو پہنچیں مگر صحیح سلامت پہنچیں گے کیا میں بھی اس مثال کی زرد میں نشانہ بن رہا ہوں پاک کا رخ مت موڑو بے عداب بتمیز تم ہو جو امیر کی موجودگی میں ان کی جگہ بات کر رہے ہو شہزادے میں نے امیر سے پوچھا ہے تم سے نہیں ابنے ہور محلق کی تطبیر کے مطابق آج تو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا بہتر یہ ہوگا کہ تم چپ رہو اور اپنی دم کو اس گروہ کی دم سے نہ باندو جی امیر میں نے حکم کیا کہ چپ رہو نہ کہ چلے جاؤ کان کھول کے سن لو بن عشس اور تم بھی بن حجاد آج بنی زبیر کی حکومت تو تم جیسوں اور تمہارے اس عقلِ کل شبس کو پنہ دینے اور تم لوگوں پر بروسہ کرنے کا کمیازہ بکت نہ پڑ رہا ہے تم لوگ وہ افراد ہو جن کے ہاتھ کونیوں تک اہلِ بیتر رسول کے خون سے آلودہ ہے پھر بھی توبہ کا دامن تھام لیا بہت خوب میرے بڑے بھائی جنابِ خلیفہ اور میں نے اس بدنامی کو قبول کیا تاکہ رسول اللہ کی سنت کی پاسداری کریں اگر اب بھی باز نہیں آوگے اور پہلے کی طرح چالاکی اور متکاری دکھاؤگے تو میرے پاس اس کے سوار کوئی چارہکار نہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مختار کے حوالے کر دوں اور اس تنازے کو ختم کر دوں امیر کچھ تو پردہ پوشی کیجئے محلب یہ واقعہ کوئی سیاست بازی نہیں ہے جو تم جیسو کی زہانت سے حل کی جائے اس گروہ نے لشکر کی آنکھوں کے سامنے ہم سے خیانت کی ہے وہ بھی اس شخص کے حکم پر جو ان کے سروں پر سایا ہے اور میری نظر میں بھیڑیا ہے جب ہم سے پناہ مانگے آیا تو سر سے پیر تک شرمندگی اور ذلت سے بڑا ہوا تھا ہم نے دل سوزی اور فرض کے تحت اس پر ہونے والے ظلم کے خلاف قدم اٹھایا مگر آج وہ ان حضرات کی گردنوں جتنی موٹی دم نکال کے ہدا رہا ہے وہ خود تو سامنے آتا نہیں ساتھ ہی ان کی حمایت میں بھی رکاوٹ بن رہا ہے کیا یہی انصاف ہے؟ جناب امیر آپ کو خوش سر ہونے کا حق ہے اور فیصلے کے معاملے میں انصاف کا دامن چھوڑنے کا بھی شبس کو عباد کی حمایت نہیں کرنی تھی میں نے یہ بات کی پریشانی کے پوری دورانیے میں اسے منانے کی پوری کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا بہرحال کل بھی جن ہونی ہے کل میں میدان میں جاؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح مجوسیوں کی لشک کا کلا کما کرتا ہوں دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو جا سکتے ہیں آپ آج آپ لوگوں نے وہ کام کر دکھا ہے کہ اگر بنی زبیر کے پاس ذرا سے بھی اقل موجود ہو تو انہیں اپنا ساز و سامان جمع کر کے چلے جانا چاہیے چروہوں والے مشگلے کی طرف امیر یہ بائید ہے کہ انہیں بھیڑے چرانے کا کام آتا ہو البتہ ہون چرا سکتے ہیں اب تک زبیر کے انتوں کا ریور بسرا میں کافی مشہور ہے زربل مسئل میں مناقشہ نہیں ہوتا اب وہ لوگ چاہے بھیڑے چرائیں یا پھر اون یہ تو تیہ ہے کہ یہ لوگ حکومت اور سیاست کے اہل نہیں ہیں یہ نکتہ محلے فکر ہے اور ایسا نتیجہ نکلنا جنگ کے نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے امیر آپ اس نتیجہ ترے کیسے پہنچے آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ محلپ کا مصب کی فوج میں موجود ہونا بہت جلد کامیابی سے ہم کنار کرا سکتا ہے ان کی آج کی آرائش سے یہ پتا چلتا ہے کہ مصب کے سرداروں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی منمانی شروع کر دی ہے عباد کو میدان میں بھیج رہے ہیں وہ بھی اس کی عمایت کے بغیر یعنی یہ ان کی مشتر کا تدبیر نہیں ہے ہم اسی کمزوری کے نکتے سے دشمنٹی گردن دپوچ سکتے ہیں ابو عمرہ پریشان ہو میرے بھائی میری پیشانی کی گرہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھی ہے امیر میں اب تک ان بھائیوں کی جانب سے کڑ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کی متعلق ظلم کیا ہے مجھے اس وقت سکون ملے گا جب میں بیچ میدان میں کھڑا ہوں گا کل بھی کارنامے دکھانے کا دن ہے تم تم پشکل دنوں کے لیے بچایا ہوا خزانہ ہو میں ابو عمرہ کے تجربات اور جنگی توانائی پر شرط لگانے کے لیے بھی تیار ہوں ممنون ہوں امیر میں سرابہ تسلیم مرتابے ہوں یقیناً کل علی کے موریدوں کے کارنامے دکھانے کا دن ہے جائیے اور تیاری کیجئے ابن وحب جی امیر آو بیٹھو تمہارے خیال سے ابو عمرہ اداس کیوں تھا یہ بات واضح ہے کہ وہ اداس اس لیے تھا کیونکہ وہ لشکر کا سپہ سرار نہیں ہے کیا مطلب ایک بات بتائیے امیر آخر کیوں ابو عمرہ کے ہوتے ہوئے جو کچھ عرصہ پہلے تک مختار کا دایاں بازو تھا حرورہ کی سپہ سالاری آپ کے حوالے کر دی گئی یہ امیر مختار کی مرضی ہے یقیناً مجھے سپہ سالار بنان میں کوئی مسئلہ ہوگی بعض اوقات آپ کا سیدھا پن مجھے ڈرا دیتا ہے امیر ایک دن تھا کہ جب ابو عمرہ قیام کا سب سے پہلا فرد تھا اس نے بہت سی فتوحات کی ہے مختار کے خفیہ آدمیوں کا سردار تھا اور آج ایک عام سا سپاہی ہے آپ کی رکاب میں عام سپاہی ہے اتنا بڑا فرق آپ کے لیے بے مائنی ہے مثلاً کونسا بطلب ابو عمرہ مختار کی نظروں سے گر گیا ہے اس کی چونچران کو میں نہیں جانتا وہ حرورہ آیا ہے تاکہ اپنی عزت دوبارہ کما سکے کھل کے بات کرو کیسی عزت ابو عمرہ حرورہ میں کھل کر کوئی کارنما نہیں دکھائے گا تاکہ مختار کو یہ ثابت کر سکے کہ وہ اب بھی قیام کا پہلا فرد ہے شاید اس نے کوئی تدبیر بنا رکھی ہو کہ ہم حرورہ میں بین شمیت کی سپاہ سالاری میں ہار جائیں اور یقیناً اس کی یہ لحاظ بازیاں بس مو چھپا کے رہنے کے لیے ہیں یہ ناممکن ہے تم ذاتی طور پر عجموں کے خلاف ہو مخالف ہونا اور شک کرنا گرا تو ہے مگر جرم نہیں ہے ایک سادہ سے امتحان کے ذریعے یقین تک پہنچ سکتے کیسے؟ یوں کرو کل ابو عمرہ کو میدان میں بھیجو مگر گھوڑے پر نہیں پیدل کہے دو کہ عجم افراد گھوڑوں سے اتر آئیں اور دشمن سے لڑنے چاہیں اور پھر ابو عمرہ کی اپنے سپاہ سالار کے خکم کی فرما برداری یا نافرمانی اس کی اندرونی نیت کو ظاہر کر دے گی موسیقی 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 کوئی حکم ہے میرے لائق امیر کیا تم تیار ہو بہادر بہتاب ہوں امیر خاص طور پر جبکہ مجھے بین اشت سے لڑنا ہے میں جانتا ہوں ابو عمرہ میں جانتا ہوں تم شک کے خاتل ہو تمہارے ہاتھوں سے وہ لوگ مارے گئے ہیں جو فرزند رسول کے قتل میں سب سے زیادہ بیچین اور بے قرار تھے مجھے شک نہیں ہے کہ یہ خبیز بن اشت بھی تمہارا ہی شکار ہے صرف ایک شرط پر تمہیں اس سے لڑنے کے لیے بھیجوں گا کیسی شرط امیر پیدل میدان میں جاؤگے گھوڑے پر نہیں لیکن میرے سپاہی سوار ہو کر لڑنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں بھابو عمرہ تو میں مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں جھٹلانے والے پر لانا تھو اگر آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو کیا میں آپ کی رکاب میں ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں اگر تم اور تمہارے آدمی پیدل میدان میں جاؤگے تو زیادہ طاقت پر ہوگے لیکن میں اور میں ریلو لیکن کی بات مت کرو اگر نہیں جانا تو مت جاؤ میں خود اس بازی کے لیے بہت بیرچین ہوں نہیں شیخ آپ امیر کے پاس کھڑے رہیے اور تربیر بتاتے رہیے امیر کو آپ جیسوں کی زیادہ ضرورت ہے ہم جا رہے ہیں امیر سب لوگ گھوڑوں سے اتر جائیں آپ مزاگ کر رہے ہیں امیر جو کہہ رہا ہوں وہ ہی کرو مہران اتر جاؤ گھوڑوں سے جو حکم آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں کیا یہ پوچھنے کا غاق ہے ہمیں حق تو وہ ہے جو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے ہم صرف اوپر والوں کے احکامات ماننے پر معمول ہیں سب اتر جائیں گھوڑوں سے سب اتر جائیں ابن عشاس مصاب کے بعد تمہیں مت آؤ اس سے ہماری اور ہمارے قبائل کی حمایت کی ضرورت ہے پھر یہ بے شرم شخص اس پہ غیرت کے پاس پہنچا ہوا ہے غلط کیوں سوچتے ہو خدا حافظی کر رہا ہے جرب ہے کیا دیکھو شبس اب میری عربی رکھ پھڑک گئی ہے اب مجھے نہ روکنا ابن سبہر کی باتیں میری لئے اس شیر کو دیکھ کر ڈر جانے والے خچر کسی ہیں زمین پرسوں میں پٹکتا ہے اور خرک کرتا ہے آج یہ ثابت کر دوں گا کہ بنی سبہر عراق میں ہمارے بغیر کچھ نہیں ہیں جاؤ مصاب کو بتا دو کہ ہم تیار ہیں جی امیر یہ لوگ دار رہے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے کچھ سمجھ نہیں پا رہا مجھے مختار کی فکر ہو رہی ہے مہران ان لوگوں کی مختار سے بیعت صرف قوم و قبیلے کی بنیاد پر ہے آج ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ایرانی کی مختار سے بیعت بیعت ایمانی ہے موسیقی 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 مرحال ان کے پیچے کی جانب زیادہ دیان رکھتے ہیں مرحال ان کے پیچے کی جانب زیادہ دیان رکھتے ہیں وہ خود سے پہلے مددے نہ بھیجتے وہ نوجوان ہے اور ہزاروں خواب رکھتا ہے تم مرنے کے زیادہ حق تار ہو اگرچہ اس کا بھی زندہ رہنا آفر سے کم نہیں مو بند کرو مجوسی عجم آج تک تم نے چھترے بھی ہمارے لوگ کے دل کی ہیں اس کے پندلے تمہارے سر کو اپنے پاپ کے حوالے کر دوں گا سر کو اپنے پاپ کے حوالے کریں سوارے ٹھائیرے سوارے ٹھائیرے سارے ٹھائیرے ڈیانگر cultural ڈیانگر مرحony تو بس جدایاں کر رہے ہو میری بیت سشادی کی شن سر ابو عمرہ ہے یہ تو انصاف نہیں ہے تو چاہو تو منظور نہ کرو کوئی بات نہیں خواب کی نظروں کی تیزی ابو مراکی تل بات زیادہ خطرناکہ بات اللہ مراکی تلquюсь نحن موسیقی 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 مگر اپنے دل کی گھبراد کے آگے ہار گیا کیا ہوا ہے کیا پیدل کیوں گیا میدان سے کوئی خبر کیوں نہیں آتی ذرا ہنسلے سے کاملو بندہ خدا ابو عمرہ ابھی تو میدان میں گیا ہے اس کی کامیابی کی اطلعان قریب آنے والی ہے وہ پیدل کیوں گیا ہے صرف ایک اہمکانہ سوئے زن کی وجہ سے مجھے بھی فکر ہونے لگی ابن کامل تم اور تمہارے آدمی ابو عمرہ کی مدد کو فرن جاؤ جی امیر 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 موسیقی 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 موسیقی